یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذین نزل علی رسولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونفصلی علیہ رسولہ الكریم اما بات آج ہم دیکھتے کہ ہر طرف ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ڈسپیوٹس کو ریزولف کرنے کے لیے فور سٹیپ فورمولا ہمیں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنة النساء کے آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اتی اللہ و اتی ورسولہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو و اولی الامری منکم اور ان لوگوں کی اطاعت کرو کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں سے اتھوریٹی دی ہے فائن تناظاتم فی شیئن اور اگر تمہارا آپس میں کسی بات کے پر جھگڑا ہو جائے کوئی آگیو آگومنٹ ہو جائے کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے فردوہو اللہ و رسول تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر یہی بہتر ہے و احسن تعویلہ اور انجام کے اعتبار سے بھی اسی کے اندر خیر و بھلائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فورٹ سٹیپ فورمولا دے رہے ہیں یہ فورٹ سٹیپ فورمولا ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کا چاہیے مسائل ہمارے میکرو لیول پر ہو یعنی اجتماعی اعتبار سے ہو یا میکرو لیول پر ہو یعنی انڈیویجول انفرادی اعتبار سے ہو ہر صورت میں یہ چار سٹیپ اگر ہم فالو کر لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے سب سے پہلا سٹیپ اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ جن احکامات کو ہمیں دیئے جو اتکاموں کرنے کا حکم دیا جن چیزوں سے ہمیں روکا ان کی اطاعت کریں اور یہ اطاعت میں یاد رکھیں اصول یاد رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ یہ کسی بھی مخلوق یعنی کریشن کی اطاعت نہیں کی جائے گی کریئٹر یعنی خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مثال کے طور پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھو پانچھ ہکی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو لیکن اگر میرے والدین مجھ سے کہیں کہ تم نماز نہ پڑھو تم رمضان کے روزے نہ رکھو تو میں وہ روزے نہیں چھوڑ سکتا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے وَأَتِعُ رَسُولَ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کے لئے اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں جگہ 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 احکامات نازل کی ہیں آیات نازل کی ہیں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں مَنْ يُتِعْ رَسُولَ فَقَدْ أَتُعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی آج کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو صرف قرآن کی بات ماننی ہے ہمیں تو صرف قرآن پر عمل کرنا ہے ہمیں تو صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے نہیں نہیں آپ نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حکم تو اللہ نے دے دیا قرآن میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیا ہیں ان چیزوں کو پڑھ کے اور سمجھ کر عمل کر کے ہم اللہ کے رسول کی اتحاد کریں گے اب کچھ کہنے والے کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اضاعت دے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کا قرآن تو پیزرو ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کو پیزرو کیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدیث ہیں وہ تو پریزف نہیں ہیں وہ تو لوگوں نے انیریٹ کی ہیں ہو سکتا کسی نے کوئی غلطی کر دی کسی نے کوئی غلطی کر دی تو یاد رکھئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں آیت نازل فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُوا أَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُوْهَا اللہ تعالیٰ سورة الحشر میں فرماتے ہیں وَمَا أَعْتَاكُمَا رَسُولُهُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمَا أَنُفَنْتَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو جو چیز سے روک جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دیں کہاں دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اگر آپ نے قرآن ہی پر عمل کیا خالی کہ جو قرآن کی آیات میں لکھے اس پر عمل کریں گے عادیث تو کے اندر ضعی بھی ہے اور آثنٹک بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو بات یہ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں عَتِو رَسُولَ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں جو رسول تم کو دے وہ لے لو جس چیز سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ تو یہ کہاں رسول حکم دے گا یہ رسول ہمیں حکم دے گا اپنی آدیث مبارکہ میں اپنی سنت کے ذریعے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرزرف کیا ہوا ہے یہ اسلام کا اللہ تعالیٰ پر بڑا احسان ہے مسلمانوں کے پر اور یہ مرکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آدیث کو بھی پرزرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے بقائدہ آدیث کی کتابیں لکھیں اور آدیث کی کتابوں میں آدیث کو جمع کیا اور پھر اس کے پر اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین بھیجے ایسے علماء بھیجے جنہوں نے بقائدہ آدیث کی چھاک پٹک کی کہ کون سی آدیث صحیح ہے کون سی آدیث ضعیف ہے کون سی آدیث فیبریکیٹر یعنی موضوع ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کام لی ہے اس لئے آج الحمدللہ ہمارے پاس اس ساری انفرمیشن موجود ہے کہ اگر ایک حدیث کو کوئی روایت کرتا ہے تو جس نے روایت کیا جس نے جس سے سنا پھر اس نے جس سے سنا وہ کون تھا اس کے حالات کیا تھے اس کا دین کیسا تھا اس کے بارے میں اس کے آس پاس کے لوگ کیا کہتے تھے اس کے اساتذہ کون تھے اس کے شاگرد کون تھے اس ساری چیز الحمدللہ علم و رجال کی کتاب کے اندر محفوظ ہے تو یہ ہو گئی دوسری بات کہ اللہ کی ادھاعت کرو نمبر ون اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی نے تمہارے درمیان جن لوگوں کو اتھاریٹی دی ان کی بات بھی مانو لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ جن کو اتھاریٹی دی اللہ تعالی نے تمہارے درمیان میں سے یہ تمہاری طرح بندہ بشر ہیں یہ معصوم اندل خطا نہیں ہے یہ بھی خطا کر سکتے ہیں تو لیاغ اگر یہ کوئی ایسی بات کا حکم دیں جس بات کے اندر تم یہ لگے کہ یہ بات خلاف شرع ہے یا یہ بات بہتر نہیں ہے تو تم اس کے پر ڈسکشن کر سکتے ہو اس پر آرگومنٹ کر سکتے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے دیکھی ہے کہ اتی اللہ و اتی رسول کے ساتھ تو اللہ تعالی نے اطاعت کا لفظ اٹیچ کیا لیکن اول الامری منکم سے اٹیچ نہیں کیا کیونکہ اول الامری منکم ہمارے درمیان میں سے ہوگا جو انسان ہوگا جو غلطی بھی کر سکتا ہے جس کی پرسیپشن بھی غلط ہو سکتی اس کا اپیننٹ بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں فورت سٹیپ یہ بتایا ہے کہ اگر اول الامری منکم سے کوئی اختلاف ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم لڑنے جھگڑنے شروع ہو جاؤ تم اس کو کیا کرو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرح واپس بھیج دو دیکھو اللہ اس کے رسول کی یہاں پر کیا ٹیچنگز ہیں کیا گائیڈنز ہیں کیا پرنسپلز ہیں اسی حضرت نے فرمایا فائن تناظہ تم بھی شیئن فردوہ اللہ رسول اگر آپس میں کوئی ڈسکشن کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرح بھیج دو اور یاد رکھو یہ تم اس لیے کرو گے ان فور سٹیپ پر عمل انکن تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کیونکہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو ذالکہ خیر یہی بہتر ہے وہ احسن مطابعہ اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے تو اگر اس فور سٹیپ فالو مولا پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے تمام جگڑے ختم ہو جائیں گے چاہے انڈیویجل لیویل پر ہو چاہے یہ ہمارے اجتماعی لیویل کے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی صلاح فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ